اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر زندگی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے تو شادی کس عمر میں کرنی چاہیے اس کی کا سادہ سا سمپل سا جواہ میں آپ کے دے دیتا ہوں شادی اس وقت کرنی چاہیے جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جس کی ایج پچیس تیس سال ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے گا اور ہم اس کی شادی کو یہ بہترین ٹائم شمار کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے شادی کا بہترین ٹائم وہ ہے جب کوئی بھی فرد یا عورت جو ہے وہ اپنے ذمہ داریوں کو قبول کرنا سیکھ لے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ لے اور ان کو نبھانا جو ہے وہ آتا ہو رشتوں کو تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے شادی کا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی جگہ سے کوئی لباس کریتے ہیں کوئی جوتا وغیرہ کریتے ہیں تو یا کوئی سبزی دیکھ کریتے ہیں یا کوئی پھال فروٹ وغیرہ کریتے ہیں تو ہم اپنی پوری اکل کا استعمال کرتے ہیں اکل کا استعمال کی طرح کرتے ہیں کہ چیز خراب نہ ہو پیسے ہم دے رہے ہیں تو اس کی ساخت دیکھتے ہیں اور اس کی شناخت بھی کرتے رہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ کافٹر کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز جو کوئی پھال کوئی سبزی جو ہے خراب نہ نکل ہے لیکن جب ہم شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر بڑتی چلی جاری ہے اس کی شادی کر دینی چاہیے حالانکہ اس کا بڑتی عمر کے ساتھ یا کم عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ عمر میں بھی جا کے انڈرسٹینڈ کرنا نہیں سیکھتے جس کی وجہ سے ان کو شادی کے رشتے کو نبھانے میں اور چلانے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ طلاقی شرعہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور یہ شادی شدہ افراد جو ہیں اس رشتے کو نبھانے میں نقام ہوتے چلے جارے ہیں ان میں پڑے لکھے افراد بھی بہت زیادہ ہیں اور جو ہیں ان پڑھ لوگ وہ بھی ہیں لیکن پڑے لکھوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بچے نے ایم اے کر لیا یا ایم ایسی کر لیا تو وہ رشتوں کو نبھانا بھی سیکھ لے حالانکہ یہ ایک اور چیز ہے ہمارے سلیبس میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے کہ وہ ان کو رشتوں کو سلانا اور نبھانا بھی سکھا دے تو یہ انڈرسٹیننگ جو ہے اگر کسی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ لے اور ان کو رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے جذباتی طور پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جذباتی طور پر شدید خوشی اور شدید جو غم کی حالت میں ہے یا غصے کی حالت میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بعد میں جو لوگ اس جذباتی طور پر کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو ان کو محسوس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا تو اس میں شکل و صورت کا کتنا جو ہے ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ اگر کس جس سے شادی کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ صرف کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں شکل و صورت کو دے رہے ہیں علم کو دے رہے ہیں فہم کو دے رہے ہیں فراست کو دے رہے ہیں اس کے گھرداری کو دے رہے ہیں سلیکہ شاری کو دے رہے ہیں یا صرف شکل و صورت پہ ہی آپ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کا تناسب بھی اپنے ذہن میں رکھیں اگر شکل و صورت کا فورٹی پرسنٹ لگا لے جائیں لیکن باقی چیزوں کو آپ نے ساٹھ پرسنٹ ضرور دینا ہے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ دور پا ہو اور دیر پا ہو تو اسی طرح یہ شادیاں کامیاب ہو سکتی ہیں تو شادی کی عمر کا یہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھیں کہ آپ اپنے بچے میں اگر والدین ہیں بطور تو دیکھیں اگر اس میں یہ گیٹس ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے سمجھ رہا ہے رشتہ کو چلانا نبھانا سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے تو پھر اس تو اس کی شادی کریں ادروائز یہ آپ کے لئے بھی وہ بالے جان بن جائے گا اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ان کے لئے بھی اور پوری فیملی کے لئے بھی